اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج چودہ ستمبر ہے اور آج دن ہے بدھ کا معاملات اس وقت انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں امپورٹڈ سرکار نے اوچھے ہدکنڈے اب شروع کر دیئے ہیں رات کو ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہوں گی چھاپے مارے جائیں گے عمران خان کا صبر جواب دے جائے گا اور عمران خان امپورٹڈ مافیا کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اب اسی طرح کی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور عمران خان کے قتل کی جو سازش تیار کی گئی ہے اس کو کس طرح سے اب پی ٹی آئی کی جانب سے اڑایا گیا ہے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے پھر جنرل کمر جاوید باجوا کو خان صاحب نے اکسٹینشن دینے کی بات کی اب نون لیگ کس طرح سے اس کی مخالفت میں کھڑی ہو چکی ہے اور نون لیگ نے جنرل کمر جاوید باجوا کو ٹاف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تمام طرح چیزوں پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں عمران خان آج پہلی دفعہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں مجسٹریٹ زیبا چودری کے خلاف جو خان صاحب پر الزام تھا کہ انہوں نے سخت زبان استعمال کی ہے دشتگردی کا مقدمہ بنا دیا گیا توہینے عدالت کا مقدمہ بھی بن گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس اتر منلہ صاحب نے کہا تھا کہ پولیس خود فیصلہ کریں یونی فارم میں کھڑی ہوئی پولیس یونی فارم میں کھڑا ہوئی شخص ریاست کی علامت ہوتا ہے تو ریاست خود ڈیسائر کریں پولیس خود دیکھیں کہ کیا سیون ایٹی اے کا مقدمہ بنتا بھی تھا یا نہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں آپ خود ہی فیصلہ کریں اور خان صاحب کو بارہ نوٹسز آ رہے تھے جے آئی ٹی سے اور خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے وکیل پیش ہوتا تھا اور وہ اپنا بیان دیتا تھا لیکن آج پہلی دفعہ خان صاحب جے آئی ٹی کے سامنے بیس منٹ تک پیش ہوئے ہیں عمران خان نے کہا امپورٹڈ حکومت نے دباؤ ڈالا جس کی وجہ سے میرے خلاف مقدمات قائم کیے گئے بس اب بہت ہو چکا ہے اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اب مزید میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اتنا ہی میں برداشت کر سکتا تھا اب برداشت نہیں کیا جائے گا جیسے ہی میں فائنل کال دوں گا جو کہ میں دینے جا رہا ہوں فائنل کال کسی وقت بھی اب میں دینے جا رہا ہوں میری فائنل کال کے بعد توفان مجھ جائے گا اور اس امپورٹڈ سرکار کا ٹھہرنا ناممکن امپوسیبل ہو جائے گا اس کے علاوہ آج اس سے پہلے میں نے ویڈیو کی جس کے اندر اتنی خطرناک سازش اتنی خطرناک سازش اور یہ جو ایک بے حیاؤں کا ٹولہ ہے جو دنیا میں جا کر بتاتی ہیں کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں ہم تو مذہبی نہیں ہیں عمران خان مذہبی ہے اور مفتا اسمائل نے امریکہ میں بیٹھ کر کہا وہ عمران خان تالیبانوں کی طرح آیتیں بڑھتا ہے تالیبانوں جیسی دعائیں کرتا ہے پھر خاجہ آصف نے کہا تھا ورڈ ایکنومک فورم پر کہ وہ جو عمران خان ہے نا وہ تھوڑا سا مذہبی ہے اور وہ اس طرح کا ہے ہم بڑے لبرل ہیں آج انہوں نے سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا کہ عمران خان مسلمان نہیں اس طرح کا شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اور پھر عمران خان کے ایڈٹ شدہ ٹوٹے چلا کر انہوں نے عمران خان کو گیر مسلم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی اور پھر انہوں نے یہودیوں کا ایجنٹ مرزائیوں کا ایمدیوں کا ایجنٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی یعنی اتنی خطرناک سازش رچائی کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور وہ عمران خان کو قتل کر دے اور پھر کہا جائے اس نے تو کافر کو قتل کیا ہے لہذا اس کو ہیرو بنا دیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر جہالت ہے جائل ہیں لوگ زیادہ تار وہ اس طرح کے جذبات میں آ جاتی ہیں اور پھر وہ اس طرح کی جو گفلت ہے اس طرح کی جو بےہدگی ہے وہ کر بیٹھتے ہیں اب اس تمام تر معاملے کی سنگینی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ عدالت سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ بڑا سنگین میٹر ہے اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے پورے تمام قوم کو علماء اکرام سوشل میڈی ایکٹیویسٹ صحافی سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائیں کھڑے ہوں باقی تمام کام چھوڑ دیں لہذا اب اس پر پی ٹی آئی نے فوری طور پر ایکشن لیا ہے اور عدالتوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے فواد چودری نکا کے کینڈی کرش نے اور یہ جو مریم نواز نے اور اس ایمپورٹڈ حکومت نے جو منصوبہ بنایا ہے جو گھنونی سازش کی ہے اس کے خلاف ہم عدالتوں سے رجوع کرنے جا رہے ہیں جلدی سے رات کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سینیٹر پی ٹی آئی کے سیف اللہ نیازی ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا موبائل کبزے میں لیے گئے لیپ ٹاپس کبزے میں لیے گئے اس کے بعد میں نے کہا تھا اب معاملات آگے تک جائیں گے اب معاملات عمران خان کی گرفتاری تک بھی جائیں گے یہ آخری حدوں کو چھویں گے کیونکہ یہ اقتدار جو ان کا جار ہے نا یہ اقتدار اس طرح سے جار ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اب لوگ ان کو مو نہیں لگائیں گے لوگ ان کو پیچان چکے ہیں لہذا اب یہ کیونکہ مر رہے ہیں آخری سانسیں لے رہے ہیں تو یہ تڑپیں گے یہ بھونڈی حرکتیں کریں گے یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا اور میں نے آپ کو کہا کہ فواد چوتری صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر مراد سعید کا ہے اور رات کوئی مراد سعید کے گھر پر بھی چھاپا پڑ گیا تھا مبینہ طور پر یہ بھی کچھ اطلاعات آئی تھی کہ چھاپا پڑ گیا ہے آج فواد چوتری صاحب نے اور مراد سعید صاحب نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری زمانت کے لیے رجوع کر لیا یعنی جو رات کو میں نے آپ کو خبر دی تھی نا رات کے ایک دو بجے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہے یعنی گرفتاری کا خدشہ موجود تھا چھاپوں کا خدشہ موجود تھا لہذا اسی وجہ سے عدالتوں سے رجوع کر لیا گیا ہے اب تمام تر معاملات امپورٹڈ حکومت گرفتار بھی کرنا چاہتی ہے نائل بھی کرنا چاہتی ہے سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے قتل کروانے کی بھی سازشیں بناتی ہیں لیکن اس وقت تمام تر سازشیں امپورٹڈ کو الٹی پڑتی ہوئی نظر آرہی ظاہر ان کا زوال ہے انہوں نے بڑا ظلم کر لیا ہے لوگ مر رہے ہیں گھر لوگوں کے گر چکے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے اور یہ ہستے ہیں یہ مزاق اڑاتے ہیں ٹی وی پر آتے ہیں پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں اور پھر ہستے ہیں یعنی بے شرموں کا ٹولہ ہے یہ اور انہوں نے بوٹ پالش کیے انہوں نے بوٹ چاٹے اور یہ جو گالیاں دینے والے تھے پاک فوج کو اداروں کو ان لوگوں نے یہ پریٹینٹ کیا کہ اداروں کے تو ہم بڑے سگے ہیں اب دوبارہ یہ اپنی پرانی تنخواہ پر آ چکے ہیں پرانی نوکری ان کی بحال ہو چکی ہے اور انہوں نے اب اداروں کے خلاف بکواس کرنی شروع کر دیا عمران خان نے ایک حل دیا تھا اور وہ حل پوری دنیا میں پسند کیا گیا تھا پاکستان میں بھی کہ ایک کمزور حکومت ایک بدماشوں کی حکومت ایک جواریوں کی حکومت ایک بھتا خوروں کی حکومت ایک گداروں کی حکومت کیسے نئے آرمی چیف لگا سکتی ہے یہ عبوری سیٹ اپ کیسے آرمی چیف لگا سکتا ہے کتنی اہم تکرری ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر انہوں نے یہ تکرری کر دی اب تو ادارہ متنازہ ہے ہی ہے اگلے تین سال مزید متنازہ رہے گا لہذا اس کا حل ایک ہی ہے کہ تکرری موقھر کی جائے نئی حکومت جو بھی آئے وہ تکرری کرے یہ بڑا مناسب حال تھا لیکن پہلے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا اور بارہا جگہ جگہ پہ آپ نے سنا ہوگا یہ جنرل باجوہ کو اکسٹینشن دے رہے تھے یعنی شہباز شریف کی جانب سے اور نواز شریف کی جانب سے بارہا آفرز کی گئی جنرل باجوہ کو کہ ایک سال کی آپ کو اکسٹینشن دیتے ہیں بعد میں یہ بھی خبریں آئیں ذرائے سے کہ دو سال کی اکسٹینشن دینے کے لیے بھی یہ راضی ہو چکے ہیں اور ٹیکنیکلی مارچ تک مارچ اپرل تک تو یہ جنرل باجوہ کو اکسٹینشن دینے کے لیے خود بھی تیار تھے لیکن عمران خان نے پتہ کھیلا عمران خان نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے اس کے بعد اب یہ تڑپ رہے ہیں ان کو پتہ چل چکا کہ ہمارے ساتھ اب ہو کیا چکا ہے اب جناب سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب نے تین سال کی ہے نوکری اور اس کے بعد انہیں اکسٹینشن لی ہے لہٰذا دو دفعہ وہ ایک دفعہ اکسٹینشن لے چکے چھ سال کی جیسے ان کی نوکری انتیس نومبر کو پوری ہوگی وہ گھر جائیں گے کوئی تکنی بنتا اکسٹینشنوں کا ہم کوئی نہیں اکسٹینشن دینے میں لگے ہمارا اختیار ہے وزیراعظم ہمارا ہے حکومت ہماری ہے ہم نیارمی چیف لگائیں گے اور کسی کو ہم لگانے کی اجازت نہیں دیں گے اگر عمران خان کا دل ہے نا کہ وہ لگائے گا تو ایسا نہیں ہوگا ہم لگائیں گے اور جنرل باجوا کو اکسٹینشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چھے سال کر لی ہے نوکری بہت ہو گیا ہے اب سیدھا گھر جائیں یعنی اب پہلے آپ نے سنا تھا وزیر دفعہ کا بیان آج آپ نے شاید خاکان عباسی کی بھی بڑھ کے سن لی کہ کس طرح یہ گھبرا چکے ہیں کس طرح سے اسی آرمی چیف جس کے یہ بوٹ پالش کر رہے تھے جن کے قدموں میں لپٹے ہوئے تھے پڑے ہوئے تھے اور خود اکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے آج انہی کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں تو یہ عمران خان کی کامیاب بھی ہے کہ اس نے ایک ایسا پتہ کھیلا یہ جس کے خلاف تھے اور جس کے بوٹ پالش کر رہے تھے اب اسی کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں تو یہ اوورال پی ٹی آئی کو پھنسانی کی کوشش کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف کرنے کے یہ مقدمات بھی بنا رہے تھے کوشش بھی کر رہے تھے یہ تمام کا تمام منصوبہ بہرحال اب ان کو الٹا پڑ چکا ہے لیکن جو عمران خان کے قتل کا انہیں منصوبہ بنایا ہے جو پی ٹی وی نے مشکوک مکرو کردار ادا کیا ہے اس کی ہر صورت ہر صورت انیویسٹیگیشن ہونی چاہیے ورنہ کل کو کوئی بھی اٹھے گا اور آ کر اس طرح کی بے شرمی کر دے گا آپ درائی کا اظہار ضرور کیجئے گا باکستان زندابات